اب ایک اور گروہ کا ذکر ہے جو حقیقی معذور ہیں حقیقی معذور لوگ اور وہ کون ہیں لیسا علت دعفائی نہیں ہیں اوپر ضعیفوں کے ناتوان لوگوں کے ولا علی المردہ اور نہ اوپر بیماروں کے دعفہ ضعیف کی جمع اور مردہ مرید کی جمع ولا علی اللہ وینا اور نہ اوپر ان لوگوں کے لا یجدونہ نہیں وہ پاتے ما ینفقونا جو وہ خرچ کریں کس میں جہاد میں حرجن کوئی گناہ کوئی گناہ نہیں ان پر جو کمزور ہیں اپاہج ہیں مازور ہیں بیمار ہیں غریب ہیں کچھ خرچ نہیں کر سکتے ان پر کوئی معاخضہ نہیں کوئی پوچھ نہیں اگر وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن شرط ہے کیا اذا نصحوا للہ ورسول جب وہ خیرخواہی کریں اخلاص برتے اللہ اور اس کے رسول سے اللہ رسول کے خیرخواہ ہو دلوں میں اللہ کی محبت ہو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ رسول کے ساتھ ہو خلوس رکھیں تو ان پر کوئی پکڑ نہیں نہیں محسنین پر کوئی سبیل کوئی معاخضہ سبیل بمانا معاخضہ اشارہ ہے حضرت ابن ام مکتوم کی طرف عمر بن الجموح کی طرف کہ جو معذور تھے اسی طرح کچھ اور قبائل کے جن کے پاس سواری کے لیے کچھ نہ تھا ابن ام مکتوم کے بارے میں آپ پیچھے بھی شاید پڑ چکیوں جنگ اہد میں جب ان کو معذور قرار دیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ ساتھ لے جائیں میں وہاں جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا مجھے ایک جگہ کھڑا کر دے اور میں وہی کھڑا رہوں گا جھنڈا پکڑے رکھوں گا مسلمانوں کا بس مجھ سے یہ کام لے لے اتنا میں کر سکتا ہوں اب جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو ایک کام نہ کرنا آتا ہو تو وہ دوسرا آفر کر دیتے اچھا میں یہ کر دوں گا وہ چھوٹے سے چھوٹے کام پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے ذہن میں کیا تصور ہے دین کی خدمت کسی اس کا نام ہے جب بہت عالی شان کام اور کوئی بہت ہی بڑا نظر آنے والا کام ہو تو پھر تو وہ ہماری شان کے لائق ہے اور اگر کوئی چھوٹا مٹا کام ہو تو پھر ہم نہیں کر سکتے حالانکہ کام تو کام ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اب انہیں پتا تھا کہ میں بڑا کام کچھ نہیں کر سکتا میں ایک کام جو کر سکتا ہوں انہوں نے کہا میں وہی کر دوں گا آپ کو اور دوسری طرف عمر بن الجموح یہ لنگڑے تھے یعنی یہ چل نہیں سکتے تھے صحیح پاؤ نہیں تھا ایک تو اس کے باوجود آگئے لنگڑا لنگڑا کے دیکھیں کتنے سو میل کا سفر ہے کتنی گرمی اور کتنی مشکت چل نہیں سکتے سواریاں بھی سب کے لیے نہیں پوری اور یہ لنگڑا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معذور رکھا ہے آپ پر جہاد فرض نہیں ہے آپ نہیں جائیں وہ کہنے لگے کہ میں اپنے اسی لنگڑے پان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں یعنی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میں جنت تک پہنچ سکوں میں بیٹھنا نہیں چاہتا تو چاہے ان کے پاؤں میں تکلیف ہو وہ بیٹھ نہیں سکتے لنگڑاتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن چلے تو یہ کیا چیز ہے جو اندر سے اٹھاتی ہے وہ یقین ہے وہ ایمان ہے جو اللہ کے راستے میں حقیقت میں انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے پھر کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں خیر خائی ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا حالات ساتھ نہیں دیتے لیکن پھر بھی پیچھے رہنے والے نہیں انہی لوگوں کے لیے کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسآہا بے اتنا کرو جتنی طاقت ہے یہ ہم اپنے لیے لے لیتے ہیں اپنی سستی کو اپنی ناتاقتی بنا دیتے ہیں